ذکریہ پانچوں باب پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اڑتا ہوا تو مار ہے اس نے مجھ سے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے میں نے جواب دیا ایک اڑتا ہوا تو مار دیکھتا ہوں جس کی لمبائی بیس ہاتھ اور چوڑائی دس ہاتھ ہے پھر اس نے مجھ سے کہا یہ وہ لانت ہے جو تمام ملک پر نازل ہونے کو ہے اور اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کارڈ ڈالا جائے گا رب اللہ فواج فرماتا ہے میں اسے بھیجتا ہوں اور وہ چور کے گھر میں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے گھسے گا اور اس کے گھر میں رہے گا اور اسے اس کی لکڑی اور پتھر سمیت برباد کرے گا اور وہ فرشتہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا نکلا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کیا نکل رہا ہے میں نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے جواب دیا یہ ایک ایفہ نکل رہا ہے اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے اور سیسے کا ایک گول سرپوش اٹھایا گیا اور ایک عورت ایفہ میں بیٹھی نظر آئی اور اس نے کہا یہ شرارت ہے اور اس نے اس کو ایفہ میں نیچے دبا کر سیسے کے اس سرپوش کو ایفہ کے مو پر رکھ دیا پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ دو عورتیں نکل آئیں اور ہوا ان کے بازوں میں بھری تھی کیونکہ ان کے لککے سے بازو تھے اور وہ ایفہ کو آسمان و زمین کے درمیان اٹھا لے گئیں تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ یہ ایفہ کو کہاں لیے جاتی ہیں اس نے مجھے جواب دیا سنار کے ملک کو تاکہ اس کے لیے گھر بنائیں اور جب وہ تیار ہو تو یہ اپنی جگہ میں رکھی جائے